تاپ سیون بگیسٹ میگا پروجیکٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے کچھ سب سے بڑے پروجیکٹ دیکھنے والے ہیں جن کے کمپلیٹ ہونے پر یہ پروجیکٹ دنیا کو بالکل بدل کی رکھ دیں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو نمبر سات لنڈن پروس ریل پروجیکٹ دوستو جہاں ہر ملک ٹرانسپورٹیشن میں ریل کو ایمپورٹین دے رہا ہے تو لنڈن پیچھے کیسے رہ سکتا ہے دوستو یہ ریل پروجیکٹ لنڈن میں بن رہا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے مکمل ٹریک کو زمین کے اندر بنایا جا رہا ہے دوستو اس پروجیکٹ پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ ریل وے ٹریک ایک سو اٹھارہ کلومیٹر پر مشتمل ہوگا جس میں چالیس سٹیشن بنائے جائیں گے اس میگا پروجیکٹ پر تیز بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا نمبر چھے گریٹ مین میڈ ریور دوستو لیبیا میں بننے والا یہ پروجیکٹ دنیا کے میگا پروجیکٹ میں شمار کیا جاتا ہے اس پروجیکٹ کا سنگے بنیاد آج سے کئی سال پہلے انیس سو پچاسی میں رکھا گیا تھا اور اس پر آج بھی کام ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد روزانہ پینسٹھ لاکھ کیوبک پانی اس میں سے گزر کر جائے گا جو کہ لیبیا کے لوگوں کو فریش وارٹر فرام کرے گا اس پروجیکٹ پر پچیس بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا دوستو اس پروجیکٹ کے تحت ایک ہزار ملین درخت لگائے گئے ہیں تاکہ پانی ابھی بخارات میں تبدیل نہ ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جائے دوستو شروع شروع میں اس پروجیکٹ پر بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا لیکن دوہزار بارہ کی سیول جنگ نے اس کی سپیڈ کو کم کر دیا کیونکہ اس پروجیکٹ کا کچھ حصہ اس جنگ میں متاثر ہوا تھا اب ایک بار پھر اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ دوہزار تیز تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا نمبر پانچ بیچنگ ائرپورٹ دوستو چینہ ایک اُبھرتی ہوئی معاشیت ہے اور آنے والے وقتوں میں چینہ کو سپر پاور بنتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جس طرح چینہ نے اپنی پروڈکشن پوری دنیا میں متعارف کروائی اور اپنی انڈسٹریز کو فروغ دیا شاید ہی کسی ملک نے دیا ہو دوستو دنیا کے میگا پروڈیکٹس میں بیچنگ ائرپورٹ بھی شامل ہے جو کے زیرے تعمیر ہے اور اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ ائرپورٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد دبائی کے مشہور ائرپورٹ المخدوم ائرپورٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا دوستو اس ائرپورٹ کی لینڈنگ اور اوورٹیک کپیسٹی بہت زیادہ ہوگی نمبر چار چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے دوستو اس پروجیکٹ کا شمار دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں ہوتا ہے یہ ایک تجارتی منصوبہ ہے جس میں پاکستان اور چینہ مل کر کام کر رہے ہیں اس میگا پروجیکٹ میں دیگر کئی پروجیکٹ شامل ہیں جن میں گوادر پورٹ کا قیام گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ آئل ریفینڈری ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر ریلوے ٹریک سپیشل اکنومک زوم کا قیام اور دیگر کئی چھوٹے بڑے پروجیکٹ شامل ہیں دوستو اس پروجیکٹ کے ذریعے چینہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ اس کوریڈور کے ذریعے چینہ کا مال آسانی سے سینٹرل ایشا تک ٹرانسفر ہو سکے گا اس پروجیکٹ کے تہن پاکستان میں کافی موٹروے بنائے گئے ہیں جس سے پاکستان کا روڈ انفرسٹرکچر کافی امپروو ہوا ہے نمبر تین جدہ ٹاور دوستو جہاں عرب ممالک ایک سے بڑھ کر ایک بڑی امارات بنانے کی دور میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جدہ ٹاور بھی ہے جو کہ سعودیہ عرب میں بنایا جا رہا ہے دوبائی میں بنے پورج خلیفہ جسے اس وقت دنیا کی سب سے اونچی امارات ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کو ٹکر دینے کے لئے سعودیہ عرب میں جدہ ٹاور کی بنیاد رکھی گئی جو کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد دنیا کی سب سے اونچی امارت ہوگی دوستو اس امارت کی بلندی لگ بھگ ایک کلومیٹر کے آس پاس کی ہوگی اس پروجیکٹ کا نقشہ بھی اسی انجینئر نے بنایا ہے جس نے بورج خلیفہ کا بنایا تھا دوستو اس پروجیکٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میگا پروجیکٹ پر وان پوائنٹ ٹوائنٹی تھری بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا جو کہ سعودیہ عرب کی رویل فیملی اٹھائے گی نمبر دو ریل پروجیکٹ جپان دوستو یہ ایک ٹرین پروجیکٹ ہے جو کہ جپان میں زیر تعمیر ہے جپان ہمیشہ اپنے عجیب و قریب کامو اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا کو حیران کرتا آیا ہے اور اب دنیا کی ساب سے تیز رفتار ٹرین بنانے کا پروجیکٹ لا کر ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا ہے یہ ٹرین ٹوکیو سے شروع ہوگی اور اس کا اختتام نوگورک میں ہوگا اس کی رفتار کی بات کی جائے تو دو سو چھالیس کلومیٹر کا فاصلہ یہ صرف چالیس منٹ میں تیہ کرے گی اگر اس کی سپیڈ فی گھنٹہ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک گھنٹے میں پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرے گی کیوں دوستو ہینہ کمال کی سپیڈ یہ پروجیکٹ دوہدار ستائیس تک مکمل ہو جائے گا اور اگر اس کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس پروجیکٹ پر ستر بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا نمبر ایک ساؤتھ نارتھ وارٹر ٹرانسفر پروجیکٹ چینہ دوستہ ہماری لسٹ میں نمبر ایک پر آنے والا یہ پروجیکٹ پوری دنیا میں پانی ٹرانسفر کرنے والے پروجیکٹ میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے چین کی آدھی سے زیادہ آبادی شمالی علاقہ جات میں رہتی ہے جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اور لوگوں کو اکثر پانی کے مسائل درپیش رہتے ہیں دوستہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے چین کی گورمنٹ نے اس میگا پروجیکٹ کی بنیاد رکھی اس پروجیکٹ میں تین نہریں شامل ہیں جو جنوب سے شمال کی طرف نکالی جائیں گی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں 48 سال کا عرصہ درکار ہے دوستہ اس پروجیکٹ کی اہمیت اور نوعیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ چین جیسے ترقیافتہ ملک کو بھی 48 سال کا عرصہ درکار ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں اس پروجیکٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس پروجیکٹ پر 37.44 بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا جو چینیز گورمنٹ اٹھائے گی دوستو اگر آپ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل انفرمیٹیو سومرہ کو سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیو لائے sait ہمارے یوٹیوز